اسلام علیکم ناظرین ایف این نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے سید مصطفیٰ اور کیمرمن محمد زبیر کی یہ خصوصی ریپورٹ پر کورونا وبا کے پیشنیزر تلنگانہ اوپن سکول سوسائٹی ٹوس کے ایس ایسی اور انٹرمیڈیٹ کے ایک لاکھ دس ہزار طلبہ کو سالانہ امتحان کے بقیر پاس کی جانے کا امکان ہے امتحانات شیڈیول کے مطابق جولائی میں منقد ہونے والے تھے اس کے لیے ایس ایسی امتحان کے لیے جملہ ترسٹھ ہزار پانسو اکیاسی طلبہ و طالبات نے اور انٹرمیڈیٹ امتحان کے لیے جملہ چھتیس ہزار آٹھ سو چھے طلبہ و طالبات میں فیز ادا کی تھی جن طلبہ و طالبات نے امتحانات کے لیے فیز داخل کر دی تھی انہیں پاس کر دیے جانے کا امکان ہے محکم تعلیم کی ایک عہددار نے بتایا کہ جو طلبہ امتحان میں شرکت کے اہل قرار پائے تھے انہیں اقل ترین کالیفائنگ مارکس کے ساتھ پاس کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے ٹوس کے پیشتر امتحانات کا جلائی انعقاد ممکن نہیں ہوگا اور کالیفائنگ مارکس کے ساتھ طلبہ کو پاس کر دیا جائے گا جو طلبہ اپنے نشانات مارکس میں بہتری چاہتے ہیں وہ حالات سازگار ہونے کے بعد امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں سال گزشتہ بھی ریاستی حکمت کی جانب سے تلنگانہ اوپن سکول سوسائٹی کے انٹرمیڈیٹ اور اسیسی امتحانات میں شرکت کے لیے فیز بنے والے تمام طلبہ کو کامیاب خرار دے گیا کیا تھا ناظرین فی الحال بس اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں